پہلا رول جو میں آپ کو کروانے لگا ہوں یہ ایز ایف یا ایز دو یہ الیدہ الیدہ ہیں ایز ایف ایک چیز ہے ایز دو دوسری چیز ہے یہ استعمال ایک ہی طریقے سے ہوتا ہے اب ان کا استعمال ہوتا ہے دو سینیریوز میں پہلا سینیریو ہے ریل اور دوسرا ہے انریل پہلے ہیڈنگ دے دیں ریل سینیریو مثلا دیکھیں ایک بندہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے میں چل رہا تھا وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا تو میں کسی کو کہہ سکتا ہوں کہ یار وہ ایسے میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہے جیسے کہ میری جسوسی کر رہا ہوں یا وہ مجھ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے پولیس والا ہو میں کہہ سکتا ہوں نا یہ ایک ریل سینیریو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پولیس والا ہے ایسی صورت میں ایز ایف کو آپ میں استعمال کرنا ہے بغیر ٹینسز کو تبدیل کیے ہوئے مطلب جس ٹینس میں بات ہو رہی ہے اسی ٹینس میں یہ استعمال ہو جائے گا کوئی اس کا سپیشل یوز نہیں ہے مثلا ایک جملہ لکھیں وہ مجھ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے پولیس والا ہو he talks to me as if he is a policeman ٹھیک ہے وہ اچھا مجھے کال آئی ایک بندہ مجھ سے ایسے بات کر رہا تھا بے تکلیف سے جیسے میرا دوست ہو مجھ سے پہچانا نہیں جا رہا لیکن میں کسی کو بتاؤں گا تو صحیح کہ آئے وہ مجھ سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے میرا دوست تھا کوئی میرا دوست ہو کوئی جاننے والا ہو تو میں کوئی اس میں کوئی سپیشل طریقہ نہیں لگاؤں گا میں سیدھا سیدھا کروں گا کہ he was behaving with me as if he is my friend یہی rule as دو کا بھی ہے اچھا اب اس کے بارکس انریل صورتحال ہوتی ہے جب آپ تنزیہ انداز میں بات کرتے ہیں انریل مثلا ایک خاتون مجھ سے لڑ رہی ہے میں کہوں گا یار لڑ تو مجھ سے ایسے رہی ہے جس طرح میری ماں ہو ایسے مجھے ڈانٹ رہی تھی وہ میری ماں تو نہیں تھی میری امی تو نہیں ہے لیکن میں نے کہا ضرور ہم اس طرح کا جملہ اردو میں استعمال کرتے ہیں تو انگریز بھی استعمال کرتے ہیں ایسی صورت میں اصول کیا ہے کہ پہلا جملہ اگر present indefinite میں ہے پہلا part جملے کا پہلا part as if سے پہلے والا part اگر present میں ہے تو جو دوسرا part ہے وہ past indefinite میں ہوگا ٹھیک ہے مثلا وہ مجھ سے ایسے بات کرتی ہے جیسے جیسے میں کیا مثال دوں جیسے اس نے election جیتا ہو یعنی کوئی بندی ہے ویسے وہ election ہاری ہوئی ہے لیکن وہ مجھ سے بات ایسے کر رہی ہے جیسے اس نے election جیتا ہو she talks to me as if she won the election حالانکہ وہ تو ہاری ہوئی ہے اچھا وہ بندہ مجھ سے ایسے بات کرتا ہے مہرکہ کے بارے میں جیسے خود کبھی مہرکہ گیا ہو حالانکہ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ یہ کبھی لور سے باہر نہیں نکلا سرگودے سے ٹپیا نہیں کبھی بھی ہے ٹھیک ہے وہ مجھے ایسے نصیت کرتا ہے as if he went to America ہونے number of times وہ کئی دفعہ امریکہ گیا ہو past indefinite use ہوا ہوئے بس اس میں ایک تھوڑی سی احتیاط اور ہے کہ past indefinite میں جہاں was آتا ہے ایسے جملوں میں وہاں پہ بھی وری آئے گا was اس میں ہم نہیں لگاتے کیونکہ she was ill یہ بھی تو past indefinite ہی ہے نا لیکن ہم یہاں پہ جب اس کو as if کے بات کریں گے تو she were ill ہم لگا دیں گے اچھا مثلا میں نے آپ میں سے سوال پوچھا آپ میں سے کسی بچے نے نہایت مریل آواز میں جواب دیا تو میں کہوں گا بھئی بات تو تو ایسے کرتا ہے جس طرح تو بیمار ہو حالانکہ مجھے پتا ہے کہ تو بیمار نہیں ہے ٹھیک ہے you answers me as if you were ill یہ unreal situation ہے مجھے پتا ہے کہ آپ بیمار نہیں ہوں لیکن میں نے ویسے کہہ دیا you answers me as if you were ill ٹھیک ہے یعنی کہ جملے کا پہلا پارٹ present میں ہو تو دوسرا کس میں ہوگا لیکن جملے کا پہلا پارٹ past میں بھی تو ہو سکتا ہے ماضی کی بات بھی تو کر سکتے ہیں وہ مجھ سے ایسے بات کرتی تھی جیسے جیسے وہ خود امریکہ گئی ہو وہ مجھ سے ایسے بات کرتی تھی جیسے اس نے خود کرکٹ کھیلی ہو جیسے اب خود الیکشن جیتی ہو ماضی میں ہو سکتی ہے نا تو پھر کیا ہوگا پھر جملے کا پہلا پارٹ past indefinite میں ہوگا اور as if کے بات والا past perfect میں مثلا he advised me وہ مجھے ایسے نصیت کرتا تھا as if he had gone to america on a number of times یہ past perfect آ گیا وہ خود کہ ہی دفعہ امریکہ گیا ہو ٹھیک ہے اچھا اب یہی چیز جب اس میں آ جائے گی واز والی situation میں مثلا میں مثال دیتا ہوں وہ مجھے ایسے جواب دیتی تھی جیسے بیمار ہو she answered me as if اب as if کے بعد ہم نے past perfect لگانا ہے she had been ill she had been ill یہ past perfect ہے تو بچو یہ use ہو گیا میں اس کو دوبارہ summarize کر دیتا ہوں as if اور as do ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں یہ معنی real بھی ہو سکتا اور unreal بھی اگر real ہے تو کوئی tension نہیں جس زمانے کی بات ہے اسی tense کے ساتھ آپ اس کو استعمال کریں بے فکر ہو کے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن اگر unreal بات ہے imaginary بات ہے بکواس کی ہوئی آپ نے ہمیں بونگی ماری ہے تو ایسی سورس میں آپ tenses بدلتے ہیں اگر جملے کا پہلا part present میں ہو تو دوسرے نے past indefinite میں جانا ہے اگر پہلا بات past میں ہو تو دوسرے نے past perfect میں جانا ہے یہاں تک کسی کو سمجھ نہیں آئی تو hand raise کر لے اس کی practice کر لیجئے ورنہ ہی آپ کو سمجھ نہیں آنی فراغ